اسلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب لوگ مید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک والحمدللہ سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کورما کی ریسپی اور ساتھ میں ہم دھوڑا سا باہر گئے تھے تو اس کی بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے معلی JES। circumstative میں نے دیکھی تھی ویسی نہ کروں گی J meudeo کو کو چینج کی ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیو کو پورا دیکھنا تھا کہ آپ کو ریسیپی کی شمجھ آجائے اور اتنا مزیقہ یہ بنا تھا کہ میں تو خود حیران تھی مجھے لگ رہا تھا یہ بہت عجیب سا یا پھر کچھ زیادہ اچھا نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اندر مسالے بھی اتنے زیادہ نہیں ایڈ ہونے تھے اور بس ایسے نورمل سی مجھے ایک سالن لگ رہا تھا لیکن یہ اتنا مزیقہ بنا تھا میری حزبن نے جب فرسٹ نیوالا لیا تو ان کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور وہ بہت ہی زیادہ نحیران ہوئے تھے کہ یہ اتنا مزیقہ بنائے تو یہاں پہ بس میں نے مرچوں وغیرہ کو کٹ کر لیا ہے آپ نے جو نا اسی طرح پیاس کو بھی موٹا موٹا کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے گرینڈی کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے سب سے پہلے جب ان کی کٹنگ وغیرہ کر لی تو میں نے اس کے بعد پھر ایک رکھ دیئے تھے اچھا ایک میں نے اپنی فیملی کے لیے ہاتھ سے ایک کیونکہ ہم دونوں نہیں کھانا تھا تو اگر آپ لوگ زیادہ سالن بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایک کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا لیجئے گا کیونکہ ایک کور میں تو ایک کا جو ہے وہ زیادہ ہونا ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ فائی فیک لیے تھے لیکن یہ ہوا تھا کہ آگے جا کے میں آپ کھوٹ آتی ہوں ایک کے ساتھ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ بس میں نے ایک پیاری سی کڑائی لے لی کیونکہ جو بھی برطن آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا اور کڑائی کے اندر میں نے ڈال لیا تھا آئل کرنا تھوڑا سا ہم لوگ گرم ہونے دیں گے اور گرم ہونے کے بعد نا ہم اس کے اندر باقی انگریڈینٹس جوانا وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر جو ہم لوگوں اور چوپ کیا تھا پیاز اور ٹھاتھ میں مرچیں ہم نے وہ ایڈ کر دیا ہے اچھا لسن بھی میں نے یہاں پے cared کے رکھا ہوا تھا لیکن وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا ابھی آپ کو یہاں پہ میں نے دونکہ چھوڑا سا پیش تھا اور ساتھ میں م変 میں لسن کے جو وہ ہوتی ہے میں نے کہا پر ریکی میں تھی پر ہوną ریکی گے تو اس لئے پہلے اس کو گرینڈ کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اس ریسیبی میں نا ٹرپ ٹوماٹر جو نا وہ بلکل نہیں جائیں گے اور نہ ہی ریڈ چل یا نا وہ جائے گی بس آپ نے اس کو ہلکے سے نا جو نا وہ براؤن سا کر لینا ہے براؤن بھی نہیں کرنا بس اس کا جو نا کلر تھوڑا سا چینج جیسے ہی ہوگا نا تو ہم لوگ اس کو جو نا وہ گرینڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس کو نا ابھی تھوڑا سا کلر چینج ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ لوگوں نے بھی جو نا وہ اس طرح سے کلر چینج ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہاں پہ دیکھیں اب تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جو ہونے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اگر ہم اس کو زیادہ فرائے کر دیں گے نا جیسے اس کا کلر جو ہمنا براؤن کر دیں گے تو پھر وہ وائٹ کورما جو ہوتا ہے اس کو ایک ملائی کورما بھی کہتے ہیں تو ملائی کا جو کلر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اتنا ڈارک نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ وہ ایڈ کرتے ہیں اس کے ہم لوگ جو چکن وائٹ چکن بناتے ہیں نا یہ سیم اسی طرح کی ریسیپی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے نا بادام ایڈ کیے تھے لیکن میں نے جو ریسیپی دیکھی تھی نا اس کے اندر کاجو ایڈ کیا تھا تو میں نے کاجو نہیں ایڈ کیے تھے آپ لوگ چاہیں تو کاجو کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر بادام ہے آپ لوگ بادام بستہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ نٹس ہے اور ویسے بھی آج کل سردی کا موسم آ گیا ہو ہے تو جو مرضی آپ لوگ جو ہے جو بھی آپ کے پر نٹس اویلیبل ہونا آپ لوگ وہ ڈال یا کریں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے جو چیز دیکھی ہے اگزیکٹ وہ ہی ہم لوگ ڈالیں ہم لوگ خود بھی چھوڑی سی چینجنگ کر سکتے ہیں تو چیزوں کو ہمیشہ جو نا وہ آسان بنانا چاہیے مشکل بلکل بھی نہیں بنانا چاہیے یہاں پر میں اسی چمچ کے ساتھ نکالنے لگی تھی اور اتنا زیادہ آئل جو نا اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا پھر مجھے بعد میں لگا کہ میں نے جو نا خلطی کی ہے تو میں نے پھر اس طرح کا چمچ جو نا وہ چاول بھلا جو ہے میں نے وہ لیا اور اس کو پھر میں نے اچھے سے سٹین وغیرہ کر کے نا تو میں نے جگ کے اندر سارا جو نا میں اس کا پیسٹ ڈال لوں گی ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح سے جب اس کا ہلکا سا کلر چیز ہونے لگ جائے گا نا تو آپ نے جو نا اس کو گرینٹ کرنے کے لیے رکھ لینا ہے یہ نا ہوکہ پیاس زیادہ براؤن ہو جائے پھر وہ نا جو سالن کا کلر ہوگا نا پھر وہ بہت عجیب سا مطلب ریڈ ریڈ میں یا براؤن براؤن بہت زیادہ ہو جائے گا آپ لوگوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا تو آپ لوگ نے سارا جو ہے نا اس میں سے نکال لینا ہے اور یہ جو آئل بچ ہے نا باقی اس کا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ویڈیوز جو ہے نا وہ آج کل آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کچھ زیادہ تو آپ لوگ جو ہے نا ویڈیو کو دیکھ لیا کریں پورا دیکھ لیا کریں کیونکہ اکثر ویڈیوز جو ہے نا وہ کافی محنت سے بنائی جا رہی ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے نکال لیا تھا پیاز اور جو ادرک لیسن کا سارا وہ میں نے نکال لیا تھا بس اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر کے میں نے یہاں پہ رکھ لیا تھا اور جو انڈے تھے وہ میرے ابوائل ہو چکے تھے تو میں نے ان کو اتار لیا تھا اچھا اس طرح سے ہم نے کٹ لگا لینا اس کو فور کٹ لگا کے تو رکھ لینا اس سے ہی ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے مسالہ ریڈی کرنا ہے نا اس کے اندر بھی چلا جائے گا یہاں پہ نا انڈہ یہ وہ خراب ہو گیا تھا پتہ نہیں کیوں یہ خراب ہوا تھا تو میں نے کچھ زیادہ اس کو گہرا کٹ بھی نہیں لگا تھا اس کے باوجود بھی نا یہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ لوگ جو نا دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے انڈے جو نا وہ ٹوٹے نا شاید جی کچھ زیادہ ہی پک گیا تھا اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا تھا کہ میرے لئے اس کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اور پھر جب میں نے اس کو فرائی کرنا کے لئے رکھا تو یہ تو ٹوٹی گیا تو پھر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ہم لوگوں نہیں کھانا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کرنا ہے جو ریسپی ہے وہ تو میں نے شیئر کر دیا وہ تو آپ کو سمجھا جائے گی اگر انڈہ ٹوٹ بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں میں نے ویسے واپس رکھا بھی تھا لیکن دوبارہ میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اچھا یہاں پہ میں نے جو انڈے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں آپ نے اب انڈوں کو کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا انڈوں کو فرائی کر دینا ہے ٹھیک ہے جب ہم انڈوں کو فرائی کریں گے نا تو پھر اس کا جو کلر ہے نا وہ ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر سے جھاگ بھی بنے گی تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ اس کی جھاگ بن رہی ہے تو شاید اس کے اندر صرف وغیرہ ڈل گیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف بلکل بھی اس کے اندر اینڈ نہیں ہوا تھا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگ وغیرہ کو تھوڑا سا اس کا بھی کلر چینج کر لینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو انڈیاں وہ تھوڑے سے سکت ہو جائیں کے اور اگر آپ مسالے میں اس کو چمچ پر لگائیں گے بھی نہیں تو وہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا ایک تو فرائی ہوئی چیز کا فلیور آئے گا دوسرا یہ بوائلڈ ہوئی چیز کا جو اندر سے آپ کھائیں گے تو بوائلڈ ہوئی چیز کا فلیور آتا ہے تو بہت اچھا جو ہنا وہ اس کا فلیور آپ کے سالن میں آئے گا اچھا ادھر سے نا میں نے انڈے نکالی تھے اب چاہ یہ میرے انڈے ٹوٹ گئے تھے دو اس لیے آپ کو سالن اس طرح لگ رہا ہے لیکن آپ کے پاس جو یہ جتنے بھی آپ انڈے یوز کیا کریں گے نا وہ آپ نے بالکل جو ہنا وہ ثابت ہی نکلیں گے اور اس کے بعد میں نے کڑائی کو واش کر لیا تھا ٹھیک ہے اگر ہم اسی کڑائی میں اس کو پناہ لے لگ جائیں گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارا سالن کا جو کلر ہے نا وہ کالا کالا ہو جیگا کیونکہ سارا آئل تھوڑا سا کالا ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کڑائی میں نہیں کرنا آپ نے چینج کر دینا یہاں پہ یہ وہ پیسٹ ہے جو میں نے پیاز ادھرک لہسن اور ساتھ میں ہری مرچوں کا بنایا تھا نا یہ وہ پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور میں اچھے سے اس نا اس کو نیچے نیچے کر کے کاری تھی کہ یہ سارا نکل آئی لیکن یہ نہیں نکلا تھا سارا پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ویسٹ بلکل نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے میں پانی ڈال کے تو دوبارہ جو پیسٹ نے سارا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ابھی بھی لگا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے جو انا بس اتنا ہی ڈال دیا تھا باقی پھر ہم لوگ جو انا میں واش کر لوں گی اچھا ہم نے اس کو اب جو انا وہ پکنے کے لیے رکھ دینا ٹھیک ہے پکنے کے لیے اس لیے رکھنے جو جو ادھرک لیسن کی سمیل آنا وہ اس کے اندر سے ختم کرنی ہے یہ دہی سی اور دہی بچاری اتنی کوئی پتلی تھی نا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیا پتہ نہیں کیا دکان دار والوں کو ہوتا ہے کہ پیسے پورے لیتے ہیں لیکن چیز پتہ نہیں کیسی عجیب سی دے دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تھک دہی use کرنا تھا میں نے تھوڑا سا پانی والا تھوڑا سا کیا بہت زیادہ پانی والا دہی تھا تو اس لیے یہ پانی پانی آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا تھک دہی ڈیوز کرنا ہے پھر اب میں نا اس کا پانی ڈرائے کروں گی اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا مجھے نہیں تو یہ بڑا جھٹ پٹ پگنے بننے والا نا سالن ہے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا سالٹ ایڈ کیا تھا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کی تھی ٹھیک ہے صرف یہ ابھی دو مسالے اس کے اندر ایڈ جائیں گے اس کے بعد جو تیسرا مسالہ نا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ وہ کون سا ڈانا تھا اچھا یہ ہ ہم لوگوں نے رات دینر میں کھایا تھا ہم لوگ رات کھانا جو رات کھی زیادہ کھاتے ہیں تو یہ میں نے دینر ہی بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا بس یہ تین مسالے یہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور اس سے آپ کا سالن جھٹ پٹ سارا سالن جو ریڈی ہو جائے گا بس وہ پانی جو میں نے ڈال کے دہی کے اندر پانی تھا اس لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا تھا تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے بھون کے بھوننے کے بعد اس کے اندر آپ اپنے انڈوں کو ڈال دینا ہے تین انڈے تو میرے بچارے سابت ہے اور جو دو باقی تھے یہ ٹوٹ چکے تھے لیکن اس سے ٹوٹے ہوئے کبھی اتنا چھٹے اسٹ آ رہا تھا بلکہ زیادہ تھک گریوی بن گئی جو بڑا مزیدار لگ رہا تھا تو روٹیاں ہم نے ساتھ بنائی تھی آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ساتھ میں نان منگوا سکتے ہیں یا پھر روٹیاں جیسے بھی آپ کو پسند دو آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تندوری روٹی بھی لیکن مجھے تند اس کو ڈال دینا تو اس کو ڈالنے کے بعد بھی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے فلیم بند کر دینا ہے یہاں پہ اس ٹیج پر ابھی اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آیا تھا سالن کا جو آنا چاہیے تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو بس دم وغیرہ پر لگا لیا تھا وہ کلپ پتہ نہیں میرے پاس کہاں مس ہو گیا مجھ سے تو یہاں پہ بس وہ دم میں نے لگانے کے بعد میں نے سارا جو سالن تھا وہ اس پلیٹ میں نکال لیا تھا میں ان کا آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی میں دکھا دوں تو یہ اتنا مزیقہ لگ رہا تھا اور ات اچھا اس کا ٹیسٹ لگ رہا تھا آپ لوگوں کو خود بھی اچھا لگ رہا ہوگا دیکھ کر تو بہت مزیقہ بنا تھا میں اپنی طریفے خود نہیں کری لیکن واقعی اچھا بنا تھا اگر کوئی چیز اچھی نہیں بنے گی یا پھر مجھ سے غلط بن جے گی تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی کہ یہ بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ لوگ مت بنائیے گا اور یہاں سے میں نے اوپر کر کے بھی آپ کو دکھا دیئے تو بس یہ ہمارا ڈینر تھا اس کے بعد نا ہم لوگ نیکس ٹی گئے تھے کیونکہ آج کل دو تین دن کا گیپ آ جاتا ہے ولوگز میں میں ڈالتی نہیں ہوں کیونکہ ڈیلی ڈیلی ولوگز نہ مجھ سے بن نہیں رہے میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلی ولوگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن بلکل بھی نہیں بن پاتے ہیں ڈیلی ولوگز پتہ نہیں کیوں میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ چینل کو جو ہے وہ گروہ کر لیا جائے اس کے بعد پھر چاہے میں ونڈے کا گیپ رہی لوں لیکن اس وقت میرے لئے ولوگز بنانا ڈی ناپے بس میں ہزبند کے کپڑے اس طریقہ رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے باہر جانا تھا لیکن میں نے ان کے دو ڈریس سے سپریس کیا تھے لیکن انہوں نے یہ والا نہیں پہنا تھا جبکہ میرا مہور تھا کہ وہ یہ والا پہنے کیونکہ میں نے اپنا بھی جو ہےنا وہ ڈریس اسی کلر کا نکالا تھا اس سوٹ کے اوپر جو ہےنا وہ کڑھائی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوٹ جو ہےنا وہ یہ شادیوں والا سوٹ ہے جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں صرف شادیوں میں پہنا جا سکتے ہیں وہ بہت سمپل کپڑے پہنتے ہیں بہت ہی سمپل تھے آدمی ہیں آدمی بھی نہیں ہے بلکہ ہل لڑکہ ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ بڑے ہو چکے آپ ایسے کپڑے کیوں نہیں پہنتے جبکہ مجھے بہت زیادہ شوک ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے گے دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی کڑھائی نہیں ہے صرف اتنا سا وہ ایک انہوں نے بنایا ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو میرے ذہن میں نہیں سکتا رہا تو یہ چھوٹی سی کڑھائی ہوئی ہے تو یہ یہ بھی نہیں پہنتے جبکہ پھر یہ ہینگی رہ گیا تھا ابھی بھی یہ سیف میں ہینگی پڑا ہے پتہ نہیں یہ کب پہنیں گے تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے نہیں پہنا تو پھر میں کسی کو دے دیتی ہوں تو انہوں نے یہ بھی نہیں ہاں بھی بھری کہ نہیں میں پہن لوں گا جب کوئی فنکشن آئے گا ایسی ہے تو ایسی ہے ابھی تو فل ہے لیکن یہ تقریباً دو تین سال پڑھانا سوٹ ہے یہ اس لیے نیا لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ انہوں نے پہنا ہی نہیں ہے میری شادی سے پہلے کا یہ ڈریس ہے تو شادی میں بھی پھر ہم لوگوں نے نا ان کے ایسی ڈریس لیے تھے جو بہت زیادہ سمپل سمپل ڈریس ہوں کیونکہ بلکل سمپل ڈریس لیے تھے جبکہ میری ماما کو نہیں اچھے لگتے وہ چاہتی تھی کہ تھوڑے سے دلوں والے ڈریس ہوں لیکن انہوں نے لینے نہیں دیئے اچھا یہاں پہ نا پھر ہم لوگ باہر آئے تھے یہ واتا پراتھا ہے اس پراتھے کا جو ریسٹورنٹ ہے نا اس کا نام یہی ہے واتا پراتھا تو واقعی یہ پرات پراتھا جو بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے ہم لوگ ویسے جب آتے ہیں تو ایک لیتے ہیں لیکن اس پر ہم نے دو لیا تھے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو میں تو اس کی طرف تین پیس کھا کری میرا پیٹ فل ہو گئی تھا لیکن میری نیت نہیں بھڑی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے دار ہوتا ہے تو بس ہم لوگوں نے یہ پراتھا کھایا تھا آج ہم لوگ کافی گھومے پھی رہے تھے جب ہم پراتھا کھانے نکلے تھے اور اس کے بعد یہ تھوڑ اور اسی گروسری مجھے کرنے تھی باقی ہمارے پاس سارا کچھ تھا گروسری کا ویلوگ میں نے نہیں بنایا نیکس ٹائم بناوں گے تو شیئر کروں گی اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ